عرب کی تحزیب سیرتِ رسول کو پڑھنے کے لیے عرب کی تحزیب اور روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے عرب تحزیب کے بنیادی قوانین جنگ اور مرفت تھے مالِ غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا مال و دولت حاصل کرنے کا ایک برتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے مالی غنیمت تھی عرب مرفت سے تین مائنی مراد لیتے تھے مہمان نوازی، مظلوم کو بناہ دینا، اپنے قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا عرب میں تنہا یعنی قبیلے کے بغیر رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا قبیلے کے بغیر زندگی ناممکن تھی اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کو نکال دیتا تو کوئی دوسرا قبیلہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد سب کا انحصار قبیلے پر تھا اگر قبیلے کا کوئی شخص خواہ وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو کسی کے لیے پناہ یا ذمہ داری کا اعلان کر دیتا تو سارے کا سارا قبیلہ اس عہد کا پابند ہوا کرتا تھا اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار یا قبیلے کے امایدین سے کروانا بھی ضروری ہوتا تھا وعدہ اور اس پر قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا عرب مظلوم کو پناہ دیتے تو اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی نظر میں مظلوم وہ تھا جو اپنے قبیلے سے نہ ہو کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور پناہ مانگ رہا ہو ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر اور آلہ تھا قبیلے کا سردار پورے قبیلے پر بھاری ہوتا تھا مال غنیمت کا ایک چوتھائی قبیلے کے سردار کا حصہ ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ تقسیم سے بچ جانے والا مال بھی سردار کا ہوا کرتا تھا سردار کی اداد قبیلے کے ہر فرد پر لازم تھی قبائلی اسبیت اپنی اروج پر تھی اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا یا ان کے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کا اس پر ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا اس کے حق میں نہ تو کوئی آواز اٹھاتا نہ کسی کو اس پر رحم آتا اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا تو یہ ایسے تھا جیسے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو قبیلے سے الہدہ ہو جانے والے فرد کی شناخت رہتی تھی نہ زندگی کی سمانت اب اگر اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے تو بھی کوئی اس کی مدد کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا کوئی انسان قبائلی پناہ میں نہ ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا تو اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا زید بن حارسہ کو اخوا کر کے غلام بنا لیا گیا غلامی کا مطلب تھا کہ اب وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر جانوروں سے بد تر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر لیا جاتا سلمان فارسی کو یسرب کا راستہ دکھاتے ہوئے غلام بنا لیا گیا غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور خرید و فروخت ہوتی تھی غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا غلام کی اولاد پیدائشی غلام ہوتی تھی مالک سے بھاگ کر آزادی حاصل کرنا بھی ممکن نہیں تھا آزادی کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے میں غلام دینا تھا کسی غلام کے لیے خود ایسا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا عرب میں تین چیزیں بدبختی کی نشانی سمجھی جاتی تھی اجنبی یا کمزور ہونا غلام ہونا سیاہ فام ہونا عرب معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے اقساس لیتا تھا نہ کہ اس قاتل فرد سے ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا اور اس کی روح کلو بن کر بیابانوں میں بھٹکتی رہتی ہے وہ روح ہر وقت پیاس پیاس کہتی رہتی ہے جب اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا ہے اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا دس اونٹ ادا کر دیا جاتا یہ تھی انسانی زندگی کی کل قیمت قبیلے کے افراد کی تعداد مال جانور اسلحہ علاقہ اور جنگ کرنے کی اہلیت قبیلے کو کمزور یا طاقتور بناتی تھی طاقت ہی سب کچھ تھی کمزور قبیلے کے لوگ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کمزور قبیلوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے ہر قبیلہ قاضی تھا اور فیصلہ کرنے میں آزاد باپ کی غلطی کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کی غلطی کا بدلہ باپ سے لینا عام تھا ایک سردار کی خواہش پر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا عرب میں رہنے والوں کا اساسہ یہ ہوا کرتا تھا خیمہ جو انہیں دھوپ اور گرمی سے بجاتا تھا اونٹنی جو سواری اور دودھ کے کام آتی تلوار جو ان کی حفاظت کے کام آتی عورت کو بھی کچھ قبائل اساسہ ہی سمجھتے تھے اور اسے دوسرے مال کی طرح سمجھا جاتا تھا جانوروں کا ریوڑ اونٹ کی سواری سب سے بہتر تصور کی جاتی تھی سہرہ کا سخت موسم ریت میں چلنا اور کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہنا اونٹ کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا تھا اونٹ دس دن تک پانی پیے بغیر سہرہ کے سخت موسم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ سامان اٹھا کر سفر کر سکتا ہے اس پر کمزوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ایسے وقت میں اس کے غزہ جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جانور پیدا ہی سہرہ میں رہنے والوں کیلئے کیا ہے زیادہ اونٹ رکھنے والے شخص کو امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا ان آموں اکرام بھی اموماً اونٹھوں کی صورت میں دیے جاتے تھے خچر اور گھوڑے بھی سواری کے کام آتے تھے لیکن زہرہ کے سخت اور لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں تھے سفید خچر بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا سفید خچر کو اس زمانے میں شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا بھی بکری بھی پالی جاتی تھی ان کا استعمال دودھ اور گوشت کی صورت میں ہوتا تھا بھی بکری تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھی عرب میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام تھا زندہ جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی اور گردن کے بھال کاٹ لینا عام تھا زندہ اونٹ کی کوہان اور بھیڑ کی چربی والی چکی کاٹ کر کھا لیتے تھے اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کا جانور اس کی قبر پر بات دیتے تھے ایسے جانور کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے یہاں تک بناتی چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا عرب کے لوگ اپنے سر پر کافیہ یعنی عرب کا روائتی رومال رکھا کرتے تھے یہ سخت موسم سے بچاتا اور ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا عرب میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا اس کا تعلق کسی دین سے نہیں تھا اپنی چادر یا پاجامے کو لٹکانا اور پاؤں کے نیچے لینا فخر و تکبر کی نشانی سمجھا جاتا تھا عرب کے رئیس اور شرفہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معافضے پر دایا رکھا کرتے تھے دودھ پلانے والی دائیاں بیٹوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تھی بیٹیوں کے لیے دایا گھر پر رکھی جاتی تھی تمام دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے اس وجہ سے ان کی زبان میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے دودھ پلانے کے علاوہ بچوں کو دہات میں بھیجنے کا مقصد خالص عربی زبان پر عبور حاصل کرنا بھی تھا عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی عرب میں بیویوں کی تعداد یا حد مقرر نہیں تھی شادی کے لیے دلہا دلہن کی عمر میں فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر نو دس سال میں کرنا عام تھا دلہن کی عمر بیٹی یا پوتی کے برابر ہونے کے باوجود شادی عام تھی بلکل اسی طرح دلہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی عورتیں اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی شادی کے لیے سرپرست کی رضا مندی ضروری تھی باپ کے مرنے یا طلاق دینے پر سو تیلا بیٹا اپنی والدہ سے شادی کر لیتا تھا عورتوں کے لیے بھی دوسری تیسری یا چوتھی شادی عام تھی طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی عرب اپنی بیٹی کی شادی اپنے سسرال میں یا اپنے والد کے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی ماں کا بدل اپنے سسرال والوں کو دے دیا ہے عرب پتھروں سے بنے گھروں میں رہا کرتے تھے گھر عمومی طور پر ایک منزل کے ہوتے تھے یعنی سنگل سٹوری کچھ لوگوں کے گھر دو منزلہ بھی ہوتے تھے عرب میں خوشبو کو بہت اہمیت حاصل تھی یہاں تک کہ عرب پینے والے پانی میں بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویہ پایا جاتا تھا کچھ قبیلوں میں عورت کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہاں تک کہ کچھ قبیلوں کی سردار عورتیں تھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی سجح بنت حارس اپنے قبیلے کی سردار تھی جنگ اور صلح کی وجہ عورتیں بنتی تھی بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھی ان عورتوں کے دل میں ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی کچھ قبیلے عورتوں کو کم تر مخلوق سمجھتے تھے یہ منقولہ جائدات تھی عورت وراست میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے مگر تمام قبائل میں ایسا نہیں تھا قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے عرب میں کعبے کا حج ہمیشہ سے رائج تھا مکہ کے لوگ حج کے کعبے کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم اسماعیل عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھی کعبہ میں سب قوموں نے اپنی اپنی بت رکھے ہوئے تھے بت ہی خدا تھے بتوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے جس نہیں تھی سب سے بڑا بت ہبل تھا قبیل بنی خزاک کا سرطار عمر بن لوہی اس بت کو ملک شام سے لایا تھا اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالی جاتی تھی جس کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے فال نکالنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اہم کام کرنے سے پہلے سفر کرنے سے پہلے قربانی کرنے کے لیے یا کسی کو سچا ماننے کے لیے فال نکال نا عام تھا یہاں تک کہ کسی کی اپنے والد سے نسبت اگر مشکوک ہوتی تو بھی فال کے ذریعے سے ہی جانی جاتی تھی کہن اس معاشرے کے بہت اہم افراد تھے لوگ اپنی ضرورتوں اور معاملات میں رہنمائی لینے ان کے پاس جاتے تھے یہ بڑے ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے اپنی باتوں سے لوگوں کو شیشے میں اتار لیتے لوگ ان کی باتوں اور معلومات کے سہر میں آ جایا کرتے تھے دوسروں کو اپنی باتوں سے لا جواب اور بے بس کر دینا ان کا کمال تھا ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا یہودی اور عیسائی بھی عرب میں رہتے تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی مکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد بد پرست تھی اگر انہیں اپنے عقائد خطرے میں نظر نہ آئیں تو مذہبی رواداری پائی جاتی تھی مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی گھر میں رہ سکتے تھے عرب میں خدا کو رازی کرنے کے لیے یا کسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا رواج تھا انسان کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی عرب زبان میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے عرب اپنے علاوہ باقی دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے ان کے نزدیک زبان صرف عربی تھی ان کی زبان بہت وسیع ہے عربی زبان باقی زبانوں کی طرح زمانی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی اگر آج دو ہزار سال پہلے گزرا ہوا کوئی انسان واپس آ جائے تو عربی زبان کو اسی انداز میں سمجھ پائے گا شاید اسی لیے اللہ کریم نے آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں ناصل تمام خامیوں کے باوجود کوئی عرب جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتا تھا جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں تھی عرب بہت خوددار تھے عرب میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی نہ الہامی کتاب نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی قرآن کریم عربی زبان کی پہلی کتاب ہے علم کا میار شائری تھا شائر کو سب سے زیادہ علم والا سمجھا جاتا تھا اس کے قدر سب سے بڑھ کر تھی شاید اسی لئے رسول اللہ جب قرآن مجید سناتے تو عرب اسے شائری کہتے تھے شائر اپنا سب سے آلہ کلام کعبہ میں لٹکا دیا کرتے تھے واقعی ایک ہی وقت میں عدیب طبیب روحانی بیشوہ اور دانشور تصور کیا جاتا تھا عرب میں ذوق کی تسکین کا واحد ذریعہ شائری تھا ان کے ہاں تاریخ بھی شائری میں ہی ملتی ہے خوشی غمی نیک بختی شادی یا موت اور صلح یا جنگ ہر موقع کے لیے شائری موجود تھی ہر شخص شائری نہیں جانتا تھا جس کی وجہ سے شائر بہت عزت پاتے تھے مشائر عام منقض کیا جاتے تھے اور بہترین شائر کو خوب نواز آجاتا تھا اس دور میں شائر ہوا اور پانی کی طرح زندگی کا لازمی حصہ تھا جنگوں میں بہادری کی تعریف اور دشمن کی برائیاں شائر ہی کیا کرتے تھے شائری کرتے ہوئے ساکت حروف کا استعمال بھی عام تھا قرآن مجید میں بھی ساکت حروف کسی سورہ کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں جیسے علیف لام میم کاف ہا یا عین سوات اسی لئے اس زمانے میں کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا اس زمانے میں آج جیسے سکول نہیں تھے سب لوگ اپنے والدین اور قبیلے کے لوگوں سے ہی سیکھتے تھے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی قسم اٹھانا اور قسم اٹھوانا عرب کا عام رواج تھا کسی چیز پر زور دینے کے لیے یا اہمیت بتانے کے لیے عرب قسم اٹھایا کرتے تھے شاید یہ عربی زبان کا حسن ہے سود خوری عام تھی تجارت میں اہل عرب بہت سمجھ دار تھے شام فلسطین روم ایران حبشہ اور یمن میں سامانے تجارت لے کر جاتے اور وہاں سے سامان لاکر عرب میں بیچ دے تھے قریش چونکہ کعبے کے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے اس لیے تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے لوگ انہیں عزت و احترام سے ملتے عرب تجارتی راستوں پر رہنے والے قبیلوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے تاکہ وہ مال تجارت لوٹ نہ لیں پہاڑی اور سہرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے آبادی آج کے شہروں کی طرح نہ تھی لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہتے تھے جہاں پانی یا سبزہ دیکھ تھے وہی رہنا شروع کرتے تھے سال میں چار مہینے محترم تھے یہ مہینے رجب زیقاد زل حج اور محرم تھے ان مہینوں میں نہ جنگ کی جاتی نہ ہی قافلوں کو لوٹا جاتا ان ہی مہینوں میں حج اور عمرہ عدا کیا جاتا تھا کوئی مرکزی نظام تھا نہ کوئی مرکزی حکومت ضرورت پڑھنے پر قبائلی سردار اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے یہ فیصلے ان ہی معاملات پر لاغو ہوتے جن کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا باقی معاملات کے لیے قبیلی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے دور دور کے شہروں کو الگ ملک تصور کیا جاتا تھا یہ تصور آج کے ملک کی طرح نہیں تھا اس زمانے میں شہر ملک اور بریعظم آج کے معنی میں نہیں تھے ایک خونر اور ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے اور یہی ان کے مفات میں تھا اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے چوری کرنے کی سزا اس زمانے میں ہاتھ کاٹنا تھی یہ سزا الہامی کتاب زبور کے حکم کے مطابق تھی اور قرآن کی وجہ سے سخت جان تھے عربوں میں تکلیفی اور مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ قابل تعریف تھا عرب میں مسلمان ہونے والے غلام اور کنیزیں ظلم و ستم سہتے رہے مگر اپنے دین پر قائم رہے اس کی وجہ ان کا اپنے دین پر یقین اور عرب میں رہنے کی وجہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے دشمن کی لاشوں کی بے حرمت ہی کی جاتی تھی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ لیے جاتے تھے اسی طرح سر بھی کاٹ کر لے جاتے تھے وہ لوگ قتل کرنے کے بعد قتل کیے جانے والے کے آزا یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے اس زمانے میں اونٹ کی قیمت چار سو درہم تھی بھیڑ کی قیمت چالیس درہم یعنی ایک اونٹ قیمت میں دس بھیڑوں کے برابر تھا بکری کی قیمت پچیس درہم سے زیادہ نہیں تھی مکہ میں گندم کی روٹی یا نان نہائیت قیمت اور نایاب شہ تھی روٹی یا نان کی قیمت درہم کا چھٹا حصہ تھا ایک خاندان کی ایک وقت کی روٹیوں کا خرچ بکری کی قیمت کے برابر ہوتا روٹی صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے تھے ایک نیزے کی قیمت چار درہم تھی اونٹ کا کجاوہ تیرا درہم میں مل جاتا تھا مٹی کھودنے والی گینٹی کی قیمت چھے درہم تھی مکہ میں آم خوراک دودھ اور خجور تھی اس کے علاوہ ان کی خوراک میں خوشک مچھلی بھی شامل تھی گنتم کبھی کبار کھانے کو ملتی تھی ان قیمتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آم تنی اور خرج کے معاملات کیسے تھے ایک غلام کی قیمت پچاس درہم سے شروع ہوتی تھی کبھی کبھار بھیڑ بکری کی قیمت میں غلام مل جاتا غلام یا کنیز کی قیمت اس کی عمر جوانی صحت حمد اور صلاحیت کے حساب سے تیہ ہوتی تھی کنیز کی قیمت کا تائین اس کی عمر خوبصورتی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے کیا جاتا تھا مہمان داری ایک ایسی خوبی تھی جو عرب میں نہائیت عالی انداز میں پائی جاتی تھی مال و دولت کا حصول عرب میں سخت محنت طلب کام تھا موسم کی سختی ذرائع عام درفت کی کمی اور عرب کے لوگوں جیسا ڈھونڈ نے سے نہیں ملتا تھا مہمان کی خاطر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دینا عرب بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی مہمان کی خاطر عرب اپنا آخری اونٹ خواہ و سواری کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں تک قربان کر دیتے تھے عرب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے جن میں سے ایک ان کا حافظہ تھا اللہ کریم نے انہیں بلا کا حافظہ دیا اس کے علاوہ ان میں غیرت اور کردار کی خوبیاں بھی نمائی تھی عرب میں بہت سی جنگیں لڑی جانے کی وجہ ان کی غیرت تھی جہاں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی عیش ہی سب کچھ تھی وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہیں اپنے خاندان اور نصب کی فکر رہتی تھی ایسے لوگ خاندانی نظام میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے عرب کے شرفہ اپنے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرتے تھے جو بہت اچھے خاندان سے اور پاک پاس ہوں وہ ظاہری حسن جمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتے تھے عقیم بن صیف عرب کا ایک دانشور تھا عقیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا عورتوں کا ظاہری حسن جمال تمہیں نصب کی پاکیز کی سے غافل نہ کرتے کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار اپنے خاندان کی عزت اور بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہیں اسی طرح عرب کے ایک سردار ابو اسود دوئیلی نے اپنی بیٹوں سے کہا میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے جب تم بڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ تم پیدا ہوئے بیٹوں نے حیرانی سے پوچھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیسے ابو اسود نے کہا میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چونی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا اسی طرح عرب میں رہنے والی مائیں بھی ان باتوں کا بہت خیال رکھتی تھی ان میں شادی اور اس سے وجود میں آنے والے خاندان کی بہت اہمیت تھی وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ گھر میں سکون اور خوشیوں کے لیے بہت خوددار تھے انہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں کمال حاصل تھا یہ کہنا مشکل ہے کہ صبر اونٹ میں زیادہ تھا یا عربوں میں تمام مرد اور عورتیں اپنے لباس کے نیچے ایک کمر بند بہت زور سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس دباؤ کی وجہ سے بھوک کا احساس نہ ہو بعض اوقات بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اس کمر بند سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن پیٹ پر محسوس ہو اور وہ اس خیال میں رہے کہ میدہ غزا سے بھرا ہوا ہے اس سورت حال کو سمجھنا کسی غیر عرب کے لیے شاید ممکن ہی نہیں عقیم بن صیف عرب کا ایک دانشور تھا عقیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نصب کی پاکیزگی سے غافل نہ کرتے موسیقی